21 صدی کا سال 2020 تاریخ کے آئینے میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دنیا میں کئی ایک عجیب و غریب بیماریوں نے جنم لیا ہے تاہم کورونا جیسی محلک بیماری شاید دنیا کے کسی کونے میں پہلے کبھی دیکھنے کو ملی ہوگی کورونا کے اس مہمارے میں کچھ لوگوں نے انسانیت کو تار تار کیا ہے تو کسی نے انسانیت کو پھر سے زندہ کیا ہے ایسی ہی ایک مثال ممبئی کے بڑا خبرستان ٹرسٹ کے ذمہ داروں کی ہے دیکھئے ٹائمز نیوز کی یہ خاص ریپورٹ ہم بات کرے ہندو بوڈیز کی تو دھائیسوں سے زیادہ بوڈیز ابھی پچھلے تین مہینے کے اندر ہم نے انتیم سسکار کیا ہے ممبئی کے جوہو علاقے میں رہنے والی دو غیر مسلم سگی بہنوں میں سے ایک کی کورونا بارس سے موت واقع ہو گئی مرہومہ کو دس سال کی ایک لڑکی ہے دوسری بہن ذہنی معذور ہے مذکرہ دونوں بہنوں کی عمر 62 سال سے کم بتائی جا رہی ہے کورونا سے موت واقع ہونے کے باعث اس غیر مسلم خاتون کی آخری رسومات انجام دینے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا تب اس کی اطلاع میرین لائنس بڑا خبرستان ٹرسٹ کو دی گئی بڑا خبرستان جامہ مزید اور بامبے ٹرسٹ کی ایک ٹیم میں شامل اقبال ممدانی نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ایمبولنس کے ذریعے خاتون کی لاش کو شمشان بھومی پہنچایا گیا جہاں پر اس کی بہن کے ہاتھوں آخری رسومات انجام دی گئی اقبال ممدانی نے مزید کہا کہ بڑا خبرستان ٹرسٹ نے برادرانے وطن سے تعلق رکھنے والے دو سو افراد کی لاشوں کو اپنے ایمبولنس کے ذریعے شمشان بھومی تک پہنچایا اور آخری رسومات بھی انجام دی اس کام کے لیے جو بھی آخراجات آ رہے ہیں وہ بڑا خبرستان ٹرسٹ ادا کر رہا ہے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں گنگا جمنی تہیزی بنی رہے ہر ایک کے دل میں خومی ایک جہیدی پروان چڑھے اور انسانیت کے ناتی ایک دوسرے کی مدد کرے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو